السلام علیکم ناظرین محمد عمراج پھر آپ کی قطبہ میں حاضر ہے آج میں آپ کو بریفلی اپنی رمضان کی افطاری کی اور سہری کی روٹین بتاؤں گا ناظرین میں افطاری میں بلکل سمپل یہ کہ فروٹ چاٹ ہوگی خجورے ہوگی چار سے پانچ اور کوئی سار بھی فریش جو جوس بناتا ہوں یہ تربوس کا جوس ہے میرے باز یہ سمپل افطاری ہوگی اس کے بعد کھانا ہوتا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیا کھاتا ہوں راستہ آستہ ساری چیزیں میں بتاتا ہوں وان بیوان اور کبھی کبھار یہ سادہ شربت ہے لال یہ جہاں میں شریکہ ہو یہ روزہ کا یہ بنا لیتا ہوں اور کبھی کبھار ناظرین جب میں تربوس کھانے کو دل کرے تو میں کہ کرتا ہوں تربوس کو چھوٹی ٹکریوں میں کٹ لیتا ہوں اس میں مختلف پھلٹ کٹ لیتا ہوں سے گلڈے انگور آم مگر آئی اس طرح کر کے زبردر سے اس میں تھوڑا سا لال شربت چھڑکا لیتا ہوں روزہ ٹائپ اور زبردر سے اس میں پڑف لگائی اور اسے چارٹ بنا کے کھا لیتا ہوں افتاری میں پہ اخترین افتاری ہو جاتی ہے کبھی کبھار سپائسی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہوں ناظرین تب کہہ کرتا ہوں بزار سے یہ اچھے سے یہ جو شے میں بنے ہوئے ہیں یہ سموسے ہیں سبزی والے اور چکن کیمے والے یہ لیتا ہوں علو والے اور کچھ جلے بھی ہیں یہ لیتا ہوں افتاری پہ یہ کھا کے اور پڑی چائے پیتا ہوں تو افتاری کا مزہ دبالا ہو جاتا ہے زیادہ نہیں یعنی اگر میرے رمضان گزرے ہیں تو اس میں یہ تکمہ تیس تینوں میں میرے خل میں اگر ہوگا تو دو تین بار ہوگا ہے سرسین لیکن کبھی کبھار یہ بس تھوڑی سی گلتی کرتا ہوں لیکن نوٹ ایڈشن کھانے کے بعد کی جائے ناظرین افتاری کے بعد میں سمپل کھانا کھاتا ہوں یہاں پر سودی ارم میں یہ مٹی ہے خوبص اس کو بولتے ہیں خوبص یہ لیتا ہوں یہ سبزی بنائی آج جیسے گاجریں ہیں آلو ہیں کچھ تو اس طرح کر کے انڈے ڈالی ہے مکس ٹائپ سبزی بنائی اور دوسری کیا کھاتا ہوں وہ بھی بتا دیتا ہوں افتاری کے بعد ناظرین چائے نہ پی جائے تو مزا نہیں آتا کیونکہ یہ چائے پینے سے سستی دور ہو جاتی ہے تو میں کہہ کرتا ہوں میں اچھی سے زبرتہ سوان پھل اچھی کی چائے بناتا ہوں اور اس سے ایکٹیو ہو جاتا ہوں پھر ترابی کی تیاری کرتا ہوں ترابی کے بعد بھی یہی چائے بناتا ہوں اس کے ساتھ ایک چیز ایڈیشن کر لیتا ہوں اور وہ یہ میوہ جات ہے کیونکہ ترابی کی یہاں پر نماز لمبی ہوتی ہے گھنٹہ لگتا ہے اس کے بعد کچھ چائے ہو تو اس کے ساتھ یہ اکھروٹ بنام بستہ اور ایک عدد دو دکھجورے لیتا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ تکاوت اتر جاتی ہے یہ ویسے بھی آپ کو دماغی طاقت دیتا ہے جسمانی کمزوری دور پڑتا ہے تو یہ چیز بہت اچھی ہے یہ میں زیادہ تر یہ چائے اور یہ ڈرائی فروٹس یہ میں لیتا ہوں ترابی کی نماز کے بعد تھوڑے سے تو جس دن کچھ بنانے کو دل نہ کرے تو میں زبرتس قسم کی سعودی مندی ملتی ہے ناظرین میں وہاں سے لے آتا ہوں یہ بکرے کی بھی ہوتی ہے چکن کی بھی ہوتی ہے تو بنی بنائی ہے زبرتس مندی ملتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں کبھی دل نہ کرے تو میں افتاری میں رام سے جا کے بزار سے لے آتا ہوں اور زبرتس افتاری کر لیتا ہوں سہری میں بھی اسی طرح کرتا ہوں جب کچھ نہ ہو تو ہوتل سے جا کے اس قسم کی زبرتس مندی لے آتا ہوں اور اس میں کشمش جھوتی ہے نا چاولوں میں افغانی یہ چاول یہ اخیر کر دیتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے ماشاءاللہ افتاری میں یہ بھی ایک روٹین تھی سوچا شیئر کر دو تو اگر سہری کے بات کی جائے ناظرین سہری میں لسی کے بغیر بلکل مزہ نہیں ہے لیکن جو میں لسی بناتا ہوں وہ لال شربت میں بناتا ہوں اس میں کوئی بھی برینڈ سکیٹ میں پروڈکٹ آتا ہوں اور وہ ریسپی بھی میں شیئر کروں گا انشاءاللہ بہت زبرتس یہ لسی ہے یہ میں نے بنائی ہے سعودی عرب میں لبر ملتی ہے دہی ملتا ہے زبادی بولتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے انشاءاللہ میں ریسپی شیئر کروں گا بہت ہی زبرتس لسی ہے یہ اس کے بغیر میری سہری نہیں ہوتی یہ میں پیتا ہوں ایک گلاس اور کھانا کم کھاتا ہوں اس میں یہ پی لیتا ہوں اور اس کے بعد مست نید آتی ہے اور الحمدللہ اچھا دن گدر جاتا ہے پھر افتاری کرتا ہوں یہ بہت زبرتس ہیلڈی لسی ہے اس سے میں سہری کرتا ہوں علاوہ سہری میں انڈے ٹماٹر یہ بنا لیتا ہوں اور اس میں تھوڑے سے آلو ڈال لیتا ہوں یہ بہت زبرتس چیز ہے سہری کے لیے ہیلتی فتہ سہری ہو جاتی ہے اور ساتھ لسی کا گلاس کمال ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی